عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیاری ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میرے جتنے بھی بہنبائی پریشان حال ہیں ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے میرے بھائیوں اور بینوں ہمارا آج کا وظیفہ شابان المعظم کے چاند کا خاص وظیفہ ہے جو کہ آپ نے شابان المعظم کے چاند کو دیکھ کر کرنا ہے ناظرین ہمارا آج کا وظیفہ اولاد اور رزق کے لیے انتہائی خاص ہے یہ عمل اولاد جیسی نعمت حاصل کرنے کے لیے نہایتی خاص ہے اور رزق کی دنگیوں کو ختم کرنے والا خاص عمل ہے ناظرین ہمارا آج کا عمل گربت کو جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کے زندگی میں آنے والے تمام مالی مشکلات کو ختم کر دے گا اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر دے گا جو کہ آپ نے چاند کو دیکھ کر کرنا ہے یا آپ کو کہیں سے پتا چل جائے کہ شابان المعظم کا چاند نظر آ گیا تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ناظرین ہمارا آج کا عمل پورا جاننے کے لیے بس آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل علوم وظائف کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں پیارے ناظرین اس سے یہ ہوگا کہ ہم جب بھی وظیفہ اپلوڈ کریں گے تو آپ تک فوری نوٹفیکشن پہنچے گی اور آپ کو ہماری ویڈیو آسانی سے مل جائے گی پیارے ناظرین اس چینل میں اسی طرح کی وظائف روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہا کریں گے لہٰذا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیارے بھائیوں اور بہنوں جیسے ہی شابان المعظم کا چاند نظر آئے تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے ناظرین شابان کے چاند کو دیکھنا واجب ہے اور ہمارا یہ عمل جو کہ آپ نے چاند کو دیکھ کر کرنا ہے بہت ہی مفید ہے رزق اور اولاد کے لیے بہت ہی مفید ہے ناظرین آپ نے شابان کے مہینے میں روزوں کا بھی احتمام کر لینا ہے جس سے اس عمل کی طاقت اور بڑھ جائے گی اور وظیفہ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے لہٰذا آپ شابان المعظم کے روزے رکھیں زیادہ نہیں رکھ سکتے تو کچھ دنوں کی رکھیں یعنی جمعرات جمعہ پیر جیسے پندرہ شابان اس حوالے سے میں آپ کو چند آدھی سے مبارکہ سناتا ہوں پیارے بھائیوں اور بہنوں ہمارے پیارے آقا شابان المعظم کے روزوں کا کس قدر احتمام فرمایا کرتے تھے کہ اس کا اندازہ ان روایات سے لگایا جا سکتا ہے ام المومنی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شابان کے روزے رکھنا تمام مہینوں سے زیادہ پسندیدہ تھا تمام مہینوں سے زیادہ پسندیدہ تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے پھر اسے رمضان سے ملا دیتے آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شابان کے روزے رکھا کرتے تھے پیارے بھائیوں اور بہنوں ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس ماہ مبارک کے روزوں کا احتمام کیا کرتے اور صحابہ اکرام شابان المعظم کا انتظار فرماتے کہ شابان المعظم کا چاند کب نظر آئے گا تو وہ اپنی عبادتوں میں مشہول ہوں گے شابان المعظم رمضان کے روزوں کی تیاری کراتا ہے تو لہٰذا اس مہینے میں روزوں کا احتمام کیا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی گڑ گڑا کر معافی مانگیں ناظرین ہمارا آج کا عمل یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر اکیس اکیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جس کو پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو اور درمیان میں آپ نے تین سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے یہ آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنے ہیں یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے اکیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تین سو مرتبہ یا حیو یا قیومو یا اللہو یا قریمو اور پھر آخر میں آپ نے دوبارہ اکیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یہ عمل آپ نے چاند کو دیکھ کر کرنا ہے یا آپ کو کہیں سے پتہ چل جائے کہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا تو بھی آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اور اس کے بعد سورہ ملک پڑھیں پیارے ناظرین اس کی تیس آیتیں ہیں مہینے کے تیس دنوں کے لیے کافی ہیں یعنی آپ کے زندگی میں آنے والے تمام مشکلات روک رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے یہ تیس آیتیں کافی ہیں پیارے ناظرین یہ عمل بہت ہی مجرب اور خاص ہے اولاد کے لیے بھی خاص ہے اور تمام امراض کے لیے بھی خاص ہے اور رزق کے حوالے سے انتہائی خاص ہے اس عمل کو کر کے آپ نے اسی جگہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے دعا میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے حاجات اپنے مسئلے اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ نے پیش کرنا ہے اپنے تمام مسئلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رکھیں اس ماہی مبارک کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام روک رکاوٹوں کو ختم فرمائیں گے اور آپ کی زندگی میں آنے والے تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے پیارے ناظرین آخر میں بس آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ اپنے نمازوں کی پابندی کریں کیونکہ عمل اس وقت تک طاقتور ہو جاتا ہے کہ ہماری نمازیں پوری ہوں گی جب ہماری نمازیں پوری ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربان ہوں گے اور ہمیں اپنی آزمائشوں سے بچائیں گے اور ہمارے تمام مشکلات خود بخود حل ہوں گے چاہے رزق کے حوالے سے رکاوٹیں آ رہی ہوں یا گھر میں کوئی بھی پریشانی ہو تو اپنے نمازوں کی پابندی کریں کیونکہ نماز نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تھنڈک ہے آنکھوں کا نور ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی باہرگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ہماری جندگی میں جتنی بھی تکالیف آتے ہیں مشکلات آتے ہیں ہماری نمازیں نہ پڑھنے سے اور ہماری گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں لہٰذا اپنے نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی باہرگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی گناہوں کی معافی مانگیں انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے حل ہوں گے اور بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کریں گے ناظرین آپ کوئی بھی عمل کرنے لگیں تو پورے یقین کے ساتھ کریں ناظرین بے یقینی عمل کی اثر کو بے اثر کر دیتی ہے جس سے آپ کا وظیفہ بے اثر ہوتا ہے تو لہٰذا آپ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمام مشکلات کو حل فرمائیں گے اور ہماری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے صدقے سے ان تمام کی مشکلات کو حل فرمائیں ان تمام کی مشکلات کو حل فرمائیں جو مشکل کا شکار ہیں بیماریوں کا شکار ہیں تنگ دستی اور بے روزگاری کا شکار ہیں بے اولادی کا شکار ہیں ہماری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان کو اولاد جسی نعمت سے مالا مال فرمائے اور تنگ دستوں کو رزق حلال جسی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ان کی جھولیوں کو بھر دے آمین حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دس مرتبہ کل ہوا اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم اسے کسرت سے پڑھا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور پاک ہے ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتی رہیے گا اور آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمیٹ باکس میں لازمی منشن کریں انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے تمام اصلوں کا حل پیش کریں گے ہماری حوصلہ حفظائی کے لئے ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اس حد کا اجاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے مسلمان، نہین اور بھائیوں تک شیئر کریں پیارے ناظرین اچھی بات پھیلانا اس حد کا اجاریہ ہے انشاءاللہ یہ ہم سب کے لئے حد کا اجاریہ بنے گا اور ہم سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اسی کے ساتھ میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ